نواز شریف کی بہت ہی ایک دلچسپ میڈیکل ریپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع کر آئی گئی ہے جس میں ایک ڈاکٹر شالک جو کہ واشنٹن میں رہتے ہیں انہوں نے لندن میں رہنے والے نواز شریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بہت سٹریس میں ہیں اور ان کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور میڈیکل حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان ٹریول کر سکے میرا یہ خیال ہے کہ جو اس طرح کی جو میڈیکل ریپورٹس ہیں ان سے سوائے اس کے کہ آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا پاکستان کے قوانین کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے امریکہ میں بیٹے ہوئے ڈاکٹر جو کہ آپ کے ذاتی معالج ہیں دوہزار چار سے ان سے آپ اس طرح کی جالی ریپورٹس جب بجواتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کے پاس سب سے سال راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ وپس کریں اور اس کے بعد وہ لندن میں رہیں اس طرح کی جھوٹی ریپورٹس سے آپ بجوانے سے ان کا مقصد حال نہیں ہوگا اور جس طرح سے یہ ریپورٹ لکھی گئی ہے اس میں صرف یہی کمی ہے کہ انہیں ہائٹ پاک کے علاوہ کہیں پہ جو ہیں وہ واک بھی نہیں کرنے چاہیے اس سے ان کے سٹریس میں اضافہ ہوگا سو میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو ریپورٹس ہیں جن کا ایک پلندہ ہے جالی ریپورٹس کا جو شریف فیملی تیار کرا کرا کے پاکستان بھیجی جا رہی ہے اس سے اقراض کریں اور جو کام قانونی طور پر ہے اس کو سر انجام دیں یعنی پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کریں اور مجھے امیر ہے کہ عدالت اس کا نہ صرف یہ کہ پچھلے جس طریقے سے وہ باہر نکلے اس کا نوٹس لے گی بلکہ ان جالی ریپورٹس کا بھی سختی سے نوٹس لیا جائے گا اور پاکستان کا وقار جو ہے اس کو بحال ہم کریں وزیر اطلاعات و نشریہ چودری فواد حسین کی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے ایک اہم گفتگو آپ نے